گوڑی ایسی دوستوں ایک باپر سے آپ کا دوست آصف لکھنو سے آپ کے ساتھ ہے سواغت کرتا ہوں آپ سب کا اپنے چینل پہ آبھار وقت کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے سپورٹ کے لیے آپ کے سمرتھن کے لیے بات چل رہی ہے انگریزی کے سب سے ضروری دو ہزار شبدوں کی لیکچر فورٹی ہونے جا رہا ہے تھارٹی نائی تک ہو چکا ہے جانے وہ 125 ایڈورپس جو انگلیش میں سب سے ادھک پریوگ میں آتے ہیں 372 نمبر سے لے کر کے 497 تک میں آپ لوگوں کو 125 ایسے ایڈورپس سکھاؤں گا جو بار 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 آپ کو ضرورت پڑے گی تو 382 تک ہو چکا ہے 383 پہ لکھا ہوا ہے کونفیڈینٹلی سی او این ایف آئی ڈی این ٹی ایل وائی کونفیڈینٹلی مانے آر وشواس کے ساتھ آر وشواس پوروک اور اس کا انٹرونیم یعنی بلوم ہے ڈیفیڈینٹلی ڈی آئی ڈبل ایف آئی ڈی این ٹی ایل وائی ڈیفیڈینٹلی کا مطلب ہوتا ہے آر وشواس ہیمتہ کے ساتھ یا سنکوچ کے ساتھ آر اس کا ایزامپل دیکھئے سکسسفل پیپل ایس یو ڈبل سی ای ڈبل ایس ایف یو یہ ایڈیکٹیو ہے سکسسفل پیپل یعنی کامیاب لوگ سفر لوگ سپیک کونفیڈینٹلی سبھی سفر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کونفیڈینس کے ساتھ بات کرتے ہیں آر وشواس کے ساتھ بات کرتے ہیں ویر ایس ویر ایس کا مطلب ہے جب کی انسکسسفل یعنی کی آسفل انسکسسفل پیپلی سپیک ڈیفیڈینٹلی وہ لوگ جو آسفل ہیں وہ کیسے بات کرتے ہیں سنکوچ کے ساتھ دبی دبی آواز بلکل مریل ٹائپ کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہہ کیا رہے ہیں بکری کی طرح بولتے ہیں سفل لوگ دہارتے ہیں بلکل جو بھی بات کہیں گے مطلب یہ نہیں کیا چلا ہی بولیں جو بھی بات کہیں گے ایک بار میں سمجھ میں آ جائے گی کونفیڈینٹلی بات کرتے ہیں بچو یاد رکھنا جب تک کونفیڈنس نہیں ہوگا تب تک دنیا آپ کو پوچھے گی اس لیے ہمیں ہمیشہ کونفیڈینٹلی بات کرنی چاہیے کبھی بھی ڈیفیڈینٹلی بات نہیں کرنی چاہیے بات کرتے ہیں بہت خوبصورت شبد آگیا ایک بار پھر سے ایفیڈینٹلی بہت خوبصورت شبد آگیا ای ڈبل ایف آئی سی آئی ای اینڈ ٹی ایفیڈینٹلی ایفیڈینٹلی یعنی کار کچھلتا پورون اگر کوئی ویقتی اپنی کام کو بہت اچھی طرح سے کرے کوالٹی کے ساتھ کرے تب آپ یہ ایڈوارب لگائیے گا ایفیڈینٹلی اس کا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے ایفیشیئنٹ ہیز اینڈ ایفیشیئنٹ ورکر یعنی بہت سچھم ہے بلکل اپنے کام کو بلکل بہتلین ڈھنج سے کرتا ہے یہ اسی کے ایڈوارب لگائی ایفیشنٹلی کار کچھلتا پوروہ اس کا ویلوم ہے ٹری ایٹی سکس ان لگا دو بس آئی این آئی این ای ڈبل ایف آئی سی آئی این ڈی ال وائ اچھمتا پوروہ اچھم سے بنا ہے اچھمتا پوروہ ملہ وہ کام جو بلکل بھدے ڈھنج سے کیا جائے جس میں کوئی دم نہ ہو اس کو کہیں گے ایفیشیئنٹلی ایڈورب ایسا زیادہ تر ایڈورب کے انت میں ایل وائی آتا ہے اور زیادہ تر ایڈورب وہ آپ کے انت میں لگائی جاتے ہیں لیکن کچھ ایڈورب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کریا سے پہلے اور سبجٹ کے بعد لگائی جاتے ہیں اور کچھ ایڈورب ایسے ہیں جو آپ چاہے بات میں لگا دیں اور چاہے بلکل پرارم میں لگا دیں ٹھیک ہے یہ سب آپ اندھوک کے انہار پہ ایگزامپل سے سیکھ جائیں گے دیرے دیرے کر کے دیکھیں اس کے آنے ایگزامپل بنایا ہے یعنی وہ کام کرتا ہے بہت ہی بہترین ڈھنگ سے سرشتہ کے ساتھ پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس ہے ہی ورکس ویری ایفیشنٹلی لیکن اس کا بھائی ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے مطلب اچھمتہ پوروک کرتا ہے بیگاری کرتا ہے تو آپ ایڈورب کون سا ڈالیں گے ایڈ ایفیشنٹلی ہی بھائی ورکس ایفیشنٹلی بٹ ہی ورکس ایفیشنٹلی دیکھیں چہرے کے بھاؤ بھی بھی یا انگریزی میں جب کمیونکیشن کرو تو چہرے کے بھاؤ کو موڈیلیٹ کرو اور دیکھو کہ جو کہہ رہے ہو اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے کہ نہیں یہ سب آپ کو سیکھ سکتے ہیں اگر میرے ویڈیوز خودھیان سے دیکھیں گے آئے وردے بچوں یہ سب آپ جانتے ہو کہ ضرور دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کا اچھا رہا ہے ایمیجیٹلی آئی ڈبل ایم ای ڈی آئی ای ڈی ای آئی بہت امپورٹنٹ ایمیجیٹلی تورنٹ ایمیجیٹلی ایمیجیٹلی لیفٹ یعنی لیو منہ نکلنا یا کسی جگہ کو چھوڑ دینا ہم نے ہوتل چھوڑ دیا تورنٹ وی لیفٹ پاسٹ انڈیفنیٹنس ہے لیو کا سگنڈ فارم ہے ہم نے ہوتل چھوڑ دیا تورنٹ یہ ایک ایڈیم ہے بچوں یہ ایڈیم ہے ایٹ ونس اس کا بھی مطلب ہوتا ہے تورنٹ ایٹ ونس جیسے کسی سے کہنا ہے تورنٹ دروازہ بند کیجئے کہیے گا شکتہ دور ایٹ ونس شکتہ دور ایٹ ونس تھری ایٹی نائن کتنا اچھا شعب دیا میشٹ کنلی ایم آئی ایس ٹی اے ک ای ای این ایل وائی میشٹ کنلی کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے پھول وش اسی کا ایڈیم ہے بچوں تری نائنڈی پہ بائی مشٹیک یہ ایڈیم ہے اس کا مطلب ہی وہی ہے غلطی سے پھول وش پھر دیکھو تو ایک سیڈنٹلی ایک ایڈورب ہے اے ڈبل سی آئی ڈی ای این ٹی ایل وائی ایک سیڈنٹلی کا مطلب بھی ہے بچوں غلطی سے بھول وش جان بوچ کر نہیں یہ تینوں مشٹیکنلی بائی مشٹیک اور ایک سیڈنٹلی ان تینوں کے ایک ہی مطلب ہے جب غلطی سے انجانے میں جب ہم سے کوئی کام ہو جاتا ہے تب ہم اس ایڈورب کو لگائیں گے ایکزامپل دیکھئے جیسے کئی سوٹکیس رکھیں کئی بار ایک جیسے رنگ ہوتے ہیں تو ہم دوسرے کو اٹھا لیتے ہیں ارہی یار یہ تو تمہارا ہے تو یہ وہی واقع ہے اب دیکھو یہ جو ایڈورب ہے بچوں یہ سبجیک اور ورب کے بیچ میں لگا ہوا ہے آپ یہاں پہ مشٹیکنلی بھی لگا سکتے تھے یہاں پہ لگ سکتا ہے کچھ ایڈورب ایسے ہوتے ہیں جو ورب اور سبجٹ کے بیچ یوز ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ایڈورب بچوں واقعے کے اند میں لگا جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں 391 پہ بھی اچھا آپ لوگ سنیپ شوٹ دینا چاہیں گے آپ پلیز سنیپ شوٹ لے لیجئے سنیپ شوٹ کام آسکتا ہے آپ کے لیکن اصل ہی آپ کو تب ہی مزا آئے گا جب آپ اس پورے ویڈیو کو وستاد پوروک اچھی طرح سے جھان دے کر دیشیں گے تب زیادہ آنند آئے گا آگے بڑھتے ہیں دیکھو یہ بھی شب بہت اچھا ہے بہت کم لوگ یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ محنت کو ہارڈ ورک کہتے ہیں یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ محنتی کو ہارڈ ورکنگ کہتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے محنت سے محنت کے ساتھ پریشنم پوروک تب پھر نہیں بتا پاتے ہیں بہت سے ہمارے بھائی اور بہت سے ہماری بہنیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کا ایڈور ہے بچو diligently d i l i g e n t ly diligently مانے ہوتا ہے محنت سے پریشنم پوروک he works very diligently وہ کام کرتا ہے بہت محنت سے اب جہاں دینا دیکھو یہ ایڈور ہے diligently کیونکہ یہ ورک کو کوالیفائی کر رہا ورک کی وشیستہ بتا رہا ہے اور اس ایڈور کی وشیستہ یہ ویری بتا رہا ہے اور ایڈورب کی وشیستہ باتانے والا شبد بھی ایڈورب ہوتا ہے ایڈورب کی پریباشہ ہے کہ وہ شبد جو ورب کی کسی adjective کی یا کسی ان ایڈورب کی وشیستہ بتائیں انہیں ایڈورب کہتے ہیں یہ پوری پریباشہ ہے تو یہاں پہ دو ایڈورب ہیں ایک یہ بھی ایڈورب ہے diligently اور very بھی ایڈورب ہیں diligently کا مطلب ہوتا ہے محنت سے اور diligence اس کا ناؤن ہے d i l i g e n c e diligence کا مطلب ہوتا ہے محنت یا پریشرف آگے بڑھتے ہیں اس کا الٹا ہے lazily آپ کو سنوکہ لیزی l a z y لیزی مانے آل سی کاہل سستہ اور اس کا ایڈورب ہے lazily l a z i l y lazily مانے سستی سے alis سے بلکل ڈھیلے ڈھیلے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو یہ واقع ہے دیکھو پاسٹ پانڈنگی اس کا ہے you were doing your work very lazily تم کر رہے تھے اپنا کام بہت سستی سے تم کر رہے تھے اپنا کام بہت سستی سے lazily دیکھا آپ نے کتنے خوبصورت ورڈ ہیں کتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اور چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے چٹنے سے کام نہیں چلے گا شکلوں کو سمجھ لیجئے چیون بھر یاد آئے گا سمجھ آ گیا ہے گروہ تچھنا مانگنے کا پلیز اگر آپ کو میرا کام اچھا لگے اور لوگ کو بھی بتائیے آپ کسی کی مدد کریں گے آپ میری مدد کریں گے میرا چینل کلو کرے گا لیکن اس بچے کی بھی مدد ہو جائی گے جس کو ضرورت ہے بچوں یہ میری اپیل ہے آپ سے یہ میرا آگر ہے آپ سے کہ پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کر دیا کیجئے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا پلیز اگر آپ بھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ضرور کیجئے گا بہت کام چیزیں آپ کو ملیں گے تھانک سو ماج گوڈ نائٹ گوڈ بلس یو آل گوڈ بلس یو گوڈ بلس